دوستو کسی کا گھر شہر میں ہوتا ہے تو کسی کا گھر گاؤں میں ہوتا ہے اور کسی کا گھر کھیت کھلیان میں ہوتا ہے تو کسی کا گھر بستی کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے گھر میں بچھو نکل آتا ہے تو اگر ایسی کنڈیسن میں بچھو ڈنک مار لیتا ہے تو اس کا ڈنک بہت زیادہ دردناک اور بھیانک ہوتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے اور بچھو کے زہر کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہتی جیدہ آسان بہتی جیدہ پاورفل وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے بچھو کے ڈنک کے زہر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ سبھی کو وظیفہ بتایا اور وہ آپ نے یاد کر لیا اور پھر آپ کے آس پاس کسی کے بچھو نے ڈنک مار لیا بچھو نے کٹ لیا اور آپ نے اس کے اوپر دم کر دیا اور پھر اس کو ڈاکٹر کے نہیں لے کے گئے تو یہ بالکل گلت بات ہے آپ کو یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گا اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر روگی کے اوپر دم کر دینا ہے بتائے گئے طریقے سے اور پھر اس کے بعد روگی کو فوراں ڈاکٹر کے یہاں پہنچا دینا ہے کیونکہ بچھو کا زہر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو چلیے فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بات کر لیتے ہیں دعا کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ آپ کو قرآن شریف کے اندر بھی مل جائے گی اور یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہو آپ کو سات مرتبہ سات بار سور فاتحہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر روگی کے اس جگہ پر دم کر دینا ہے جہاں پر بچھو نے ڈنک مرائے جہاں پر بچھو نے کٹ لیا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کا درد ختم ہو جائے گا اور بچھو کے کٹے ہوئے کو آرام مل جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تسلی کے ساتھ ڈاکٹر کے پہنچا دینا آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دینا تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے